ملتان کے اس مقام پر موجود ہے جس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کسی دانشور نے کیا خوبی کہا ہے کہ ایک صحت من جسم میں ہی صحت من دماغ ہوتا ہے 14-14 years old اس وقت سے میں نے ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اسلام علیکم ناظرین ڈبل ایم ٹریول کی جانب سے میں ہوں اکمیز بان اسمولہ نظرین ناظرین آج ہم ملتان کے اس مقام پر موجود ہے جس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کسی دانشور نے کیا خوبی کہا ہے کہ ایک صحت من جسم میں ہی صحت من دماغ ہوتا ہے آج ہم موجود ہیں جناب پارک ملتان میں اس کی خاصیت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو شہری ہیں جن میں نوجوان بڑے بچے وہ دن بھر کے کام کاسے فری ہو کر شام کو یہاں پر آتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنی صحت کو منٹین رکھتے ہیں تو آئیے اندر چلتے ہیں اور ان کی ایکٹویٹیز دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور صحت کے متعلق ان سے ہم جانتے ہیں موسیقی اس وقت سے میں نے ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو آج میں سکسٹی ٹو میں ہوں الحمدللہ ہم بارہ چودہ کزنز بغیرہ ہیں اور واحد میں ہوں جو کوئی دعائی یا میڈیکل کے بغیر چاہتا ہوں اپنی صحت سے ہوں اور آپ کے سامنے ہوں تو اس لئے ایکسرسائز جو ہے نا یہ زندگی کا ایک لازمی جزو ہے اس کو اپنا وہ نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے لوگ اس کو اس کی طرف تیانی نہیں دے دیں یہ جو ایکسرسائز ہے جو واق ہے یہ آپ کی ہلتھ کے لئے بیشتر ہے حضر آپ ہلتھ سے جو آج کل کا دور جا رہا ہے جس میں ہم بیٹھے رہتے ہیں ممبائل پر لگے رہتے ہیں ٹیوی پر بیٹھے ہیں تو آپ اپنی ہلتھ کو خطبہ کر رہے ہیں تو یہی ایک چیز ہے جس سے آپ اپنی الارجی اپنی گیلری جو ہے وہ بیش کریں گے اور بہتر ہلتھ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ فائدہ آگے جانتے سے لے کے ٹڑے تک بلکہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں میری عمر کے لوگ ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے مباغ کرنا صبح جلدی اٹھنا شام کو پھر دوبارہ سپارک میں آنا یہ صحت کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس اپنی صحت کے لئے ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اپنے زندگی خضول میں ضائع کر لیں اس کی طرح آپ کے پاس عبادت کے لئے ٹائم اللہ پاک نے بنایا ہمیں اور اسی طرح اپنی شہد کا بھی خیار رکھیں میں 44 عام میں ڈیلی بیسز پینہ ایکسرسائز کرتا ہوں اور الحمدللہ میں فٹ ہوں اور میں سولہ سال سے ڈیابی ٹیک ہوں اس کے باوجود بھی میں بالکل فٹ ہوں میں ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہوں ہی اسی شگر دے پہنشٹا گیا ہی اسی شگر دے پہنشٹا گیا اللہ خیار کرے گا باکی جیڑا بھی سکرے گا وہ دے ہی اسی ریمبے دے ہوں جو دو داکٹر ہیں انہوں نے داکٹر ہیں انہوں نے مقصد ہے سب تو پہلے آجانا جائے داکٹر کے کین تو پہلے روٹی پانی سارا کچھ آدمہ ہو جائے گا سارا کچھ خیار ہو جائے گی آپ ڈیلی بیسز پہ آتے ہیں ہم دا دلی دس سال ہوگے ہیں بھائی ڈیلی آتے ہیں کتنا ٹائم آپ دیتے ہیں ایکسرسائیز ایک گھنٹا پورا ایک گھنٹا پورا صحیح کی صحت کیلئے بہت اچھی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بیماریاں جیسا کہ آپ کے دل کی بیماریاں ہیں بہت ساری چیزوں سے آپ کو محمود ایکسرسائیز کرنی چاہیے میں ڈیلی آتا ہوں اچھی سے تیس منٹ ہوں ایکسرسائیز شکر الحمدلللہ کی فٹ ہاں تو ناظرین کسی تانشور نے کیا خوبی کہا ہے کہ جس ملک کے کھیل کے میدان بیران ہوں گے وہاں کی ہسپتالیں آباد ہوں گی اور جس ملک کے کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں کی ہسپتالیں بیران ہوں گی آج ہم موجود تھے جناہ پارک ملتان میں جہاں صرف نوجوان بلکہ وہ بزرگ جن کی عمر سار سال سے زیادہ تھی یہاں پر آتے ہیں اور مسلسل تین گھنٹے تک ایکسرسائز کرتے ہیں دوڑتے ہیں پسینے سے شراب پور ان بزرگوں نے بتایا کہ ہم شگر کے مریض تھے لیکن الحمدللہ آپ ہم صحت مند ہیں کیونکہ ہم روز بقاعدہ یہاں دو گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کمارا یہ پیغام اچھا لگا ہوگا ملتا ہے نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک دے ہم اجازت کیمرو مین کاشیب ریپورٹر اسلاللہ نظیر خدا آنے کے بعد